ڈلی میں ٹیکسی ڈرائیوروں کے ہنگامے کی خبر پر ڈیزل ٹیکسی کے پردرشن سے ڈلی کا حال بہت بحال ہے آج سڑکوں پر ہر طرف جام ہی جام ہے چاہے دولک ہوا ہو آشرم ہو پنت نگر ہو یا جنتر منتر ہو گاڑیاں گھسٹ گھسٹ کر چل رہی ہیں اس کڑکڑاتی اس تپتی گرمی میں کئی لوگ گھنٹوں سے سڑک پر پھسے ہوئے ہیں دولک ہوا پنت مارگ اور آشرم کی تصویر ہے آپ کے سامنے لیکن ڈلی میں ایسے کئی پوائنٹس ہیں جہاں پر آج لوگوں کے لیے کافی دکھاتے ہو رہی ہیں ٹیکسی ڈرائیوروں کے ہنگامے کی خبر دلی والے گھنٹے سڑکوں پر پھسے ہوئے ہیں ایمبرنس کی گاڑیوں کو بھی راستہ نہیں مل پا رہا ہے آج تک سمبات عطار ویش پال سنگھ کی ایک رپورٹ آشرم سے آشرم پہ اس وقت جام لگایا ہے جو ٹور آپریٹر سے انہوں نے اور اگر آپ دیکھیں تو جو جام ہے اس میں ابھی ایک ایمبرنس آگئی ہے ایمبرنس فز گئی ہے فیلال اسے نکالنے کی کوشش یہاں سے کی جارہی ہے اور اس ایمبرنس میں مریض بھی ہیں ایسا بتایا جارہا ایسا لگ رہا ہے اگر ہم دیکھیں تو فیلال پولیس ان کو رسطہ یہاں سے دینی کو بھائیہ کہاں کہاں جانا ہے بہت لمبا جانا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر فیلال یہاں پہ جو جام لگا ہے اس کے بعد یہ رونگ سیٹ سے آیا ہے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں پیشنٹ بھی بیٹھے ہیں ان کو یہاں سے ہسپٹل کی طرف جانا ہے لیکن آگے جام بہت زیادہ ہے اگر تصویر دیکھیں سامنے کی طرف ایک بار آپ آپ دیکھئے کہ کس طریقے سے جام لگا ہے اور اس جام میں فیلال یہ ایمبرنس جو ہے آ کر کے فز گئی ہے اور اس میں تمام لوگ جو ہیں یہاں سے جنہیں نکلنا ہے یہاں سے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں جام کی وجہ سے یہ تمام لوگ یہاں سے نہیں نکل پا رہے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں تک کس طریقے سے وہ گوہار لگا رہے ہیں یہاں سے نکلنے کی جو پریوار کے لوگ ہیں وہ یہاں سے نکال رہے ہیں فیلال پولیس جو ہے یہاں سے راستہ صاف کروا کے اب اس ایمبرنس کو نکالنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو دلی میں جو جام لگا ہے اس کا ایک جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ صافتہ اور سے دیکھنے کو مل رہا ہے اب اور اتنا بھیانک جام میں آپ کو بتا دیں کہ سرائے کالے خان سے لے کر کے پورا جو راستہ آ رہا ہے ڈین ڈی کے اوپر سے ہوتا ہوا اور جسے آشرم کی طرف جانا ہے یا ساؤ ٹیکس کی طرف جانا ہے اس پورے رستے پر جام لگا ہوا ہے اور اسی لیے جو ایمبرنس میں جو مریض ہیں ایمبرنس میں تمام لوگ ہیں انہیں اب پولیس یہاں سے نکال کے دوسرے رستے سے میکس ساکیت کی طرف لے کر کے جا رہی ہے کیامرمن اجائے کے ساتھ رویش پال سنگھ ڈلی آج تک سیدھے آپ کو لے کر چلتے ہیں ائرپورٹ پر کیا حال ہے روشنی ہماری سہیوگی وہاں سے ریپورٹ کر رہی ہے ڈلی کی رفتار ایک بار پھر تھم گئی لیکن اس بار وجہ اور ڈیون نہیں بلکہ ڈیزل ٹیکسی چالکوں کا ویروت پردرشن ہے ڈلی گھڑگاؤں بورڈر پر ویروت پردرشن ہو رہا ہے جس کا اثر دھولک ہواں سے لے کر گھڑگاؤں تک کی سڑک پر پڑھ رہا ہے تصویریں آپ کو دکھا دیں کہ گاڑیاں کی سریکے سے سڑکوں پر ایک لمبا سٹرچ اس وقت گاڑیوں سے پٹا ہوا ہے اور گاڑیوں کی رفتار بہت دھیمی ہے دھولک ہوا ائرپورٹ ایکسپریس بے کا جو سٹیشن ہے وہاں سے لے کر پورا ائرپورٹ کا یہ سٹرچ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس پورے سٹرچ پر آپ کو گاڑیاں صرف رینگتی ہوئی ملیں گی گاڑیوں کی رفتار کافی سلو ہے اور ویروت پردرشن جو ڈیزل ٹیکسی چالکوں کا ہے وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ان کی کی ٹیکسی ہیں ان پر پوری طرح سے پابندی ہے اس لحاظ سے وہ تو سڑکوں پر ویروت پردرشن کر رہے ہیں لیکن خامیازہ جو ہے وہ آم مسافروں کو اٹھانا پڑ رہا ہے جو کہ اپنی گاڑیوں سے ڈلی کی سڑکوں پر چلتے ہیں یہ جو سٹرچ ہے اس پر اکثر جان کے سٹی بنتی ہے لیکن کیونکہ ویروت پردرشن ڈیزل ٹیکسی چالکوں کا رجوکری کے پاس ہو رہا ہے اس لیے یہ جو پورا سٹرچ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لمبا سٹرچ گاڑیوں سے کھچا کھچ پٹا ہوا ہے اور گاڑیوں کی رفتار اتنی سلو ہے کہ لوگوں کو کافی گھنٹوں کے بعد اس جان سے چھٹکارہ ملنے کے آثار ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے تو سٹرک پر گاڑیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور گاڑیاں دھیرے دھیرے سٹرک رہی ہیں سادھارن سی بات ہے کہ جب اس سٹرچ پر تھوڑا بھی جام لگتا ہے تو اس کے بعد جام پورے دن بھر کے لیے لگ جاتا ہے ایسے سٹی میں کیونکہ ویروہ تردرشن ہی چل رہا ہے سمبھاونا ہے کہ آج ڈلی والوں کو جو بھی ڈلی سے گھڑ گاؤں کا سفر تائے کر رہے ہیں ان کو کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ ٹرافک کی جو یہ سٹی ہے یہ آج اس چڑک پر کچھ اسی طرح بنے رہنی والی ہے دوسری طرف جو ڈیزل چالک ہیں ڈیزل گاڑیوں کے ٹیکسی گاڑیوں کے جو چالک ہیں وہ ویروہ تردرشن کرنے پر اتارو ہے اور وہ کسی بھی صورت میں جب تک ان کی مانگیں پوری نہیں کی جائے گی سب تک سڑک سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے لہٰذا اب مشکلیں نہ صرف آم جنتہ کے لیے ہیں بلکہ ان ٹیکسی چالکوں کے لیے بھی ہے اور اب اس کا حل جو ہے سرکار کو آدالتوں کو اور ٹیکسی چالکوں کو مل کر خود ہی نکالنا ہوگا کیامرے پرسن راکیش کے ساتھ روشی چھوپنے ڈلی آج تک سیدھے آپ کو لے کے چلتے ہیں آشرم ابھی اس وقت کافی دھوپ ہے کافی گرمی ہے اور آج تک کی پوری ٹیم لگی ہو ہی ہے آپ کے سامنے ریپورٹس لے کر آنے کے لیے رویش آشرم پر کیا حال ہے کیونکہ آشرم ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پہ ہر جگہ سے ٹرافک آتا ہے نوائڈا سے بھی ٹرافک آتا ہے اور یہ ہمیشہ ایسا پوائنٹ بلکل نشانت اور آپ کو بتا دے آشرم ایک طریقے سے نیک ہے جس کو ڈلی سے نوائڈا جانا ہے یا جس کو ڈلی آنا ہے ڈین ڈی پارک کرتے ہیں اور پھر آپ سرائے کالے کھاں کی طرف سے آئیں آپ کو آشرم سے ہو کر کے ہی ڈلی میں داخل ہونا پڑے گا تو ایسے میں تمام لوگ آج جب یہاں پہنچے تو ٹور آپریٹرز نے لگ بھگ گیارہ بجے کے آس پاس یہاں پہ جب جام لگایا تو اس کے بعد آپ کو بتا دے کی آشرم سے لے کر کے پیچھے پورا سرائے کالے کھاں اور اس کے بعد سرائے کالے کھاں سے پہلے جو ٹی پوائنٹ پڑتا ہے اکسر دام کا وہاں سے لے کر کے پورا جو سٹریچ ہے آشرم تک موثرا روڈ تک وہاں تک جام تھا اور دوسری طرف جو لوگ ساؤٹیکس کی طرف سے آ رہے تھے پہلے تو وہ لوگ جو دھولا کھواں جام میں پھنچے اور اس کے بعد وہ تمام لوگ جب تھوڑے اور آگے نکلے تو ساؤٹیکس میں آ کر کے وہ جام میں پھنچے تو ساؤٹیکس مولچند اور پھر اس کے بعد آشرم تک کا پورا سٹریچ ہے دونوں طرف سے لمبا جام لگا ہوا تھا حالانکہ ایک گھنٹے کے بعد پولیس جب یہاں پہنچی تو پولیس نے سمجھائیش دے کر کے جو ٹور آپریٹر سے انہیں یہاں سے ہٹایا لیکن آپ کو ابھی کی تصویر دکھا ہے جو تازہ تصویر ہے وہ یہ کہ بھلے ہی جام ہٹ گیا ہو لیکن جو پیچھے بیک لگ پورا ایک بن گیا تھا ایک جو سچویشن بن گئی تھی پیچھے کی طرف جام کی وہ اب دھیرے دھیرے بھلے ہی کھل رہی ہو لیکن ابھی بھی یاتا یات یہاں پہ بہت دھیما چل رہا ہے اور وہ تمام لوگ جو گھنٹوں سے تقریبا ایک گھنٹے یا ڈیر گھنٹے سے دھولا کوہ اور اس کے بعد مولچند اور ساؤٹیکس جام میں فسے وہ اب جیسے تیسے آشرم پہنچ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ اپنے گھنٹے پہ تک جائیں گے لیکن آپ کو بتا دوں نشانت کی آج کیونکہ سوموار تھا ہفتے کا پہلا دن تھا سڑکوں پر گانیوں کی بھیڑ بہت زیادہ تھی اور ایسے میں جب جام لگا تو آشرم میں جو لوگ فسے وہ تو فسے ہی ڈی این ڈی پہ بھی جام لگایا گیا تھا نوڈا کی طرف دور اپلیٹرز کی طرف سے تو جو لوگ پہلے دھولا کوہ میں فسے اس کے بعد وہ مولچند ہوتے ہوئے آشرم میں آ کر کے فسے اور اس کے بعد پھر وہ ڈی این ڈی میں جا کر کے فسے تو کل ملا کہ آج جو بھی پی کورس میں اپنے دفتر جانے کے لیے نکلا یا پھر اپنے گھنٹے پہ تک جانے کے لیے کیا وہ لیٹ ہو گیا ہے اور وہ تمام لوگ جو ہے آج یہاں پر بہت زیادہ پریشان دیکھے کیونکہ گرمی بھی بہت زیادہ ہے کئی لوگوں کو ایسی نے کام کرنا بند کر دیا تھا گاریوں میں تو ایسے کئی لوگوں سے ہم نے بات کی جو آج جب سڑک پہ نکلے تو ان کے لیے جو فتیاں تھی وہ کسی بھرے سپنے سے کم نہیں تھی جی بہت بہت شکریہ اس جان کرے کے لیے ڈیزل ٹیکسی ڈرائیوروں کے پردرشن کی آج جنتر منتر تک پہنچ گئے آج تک سمجھتا تھا پنکت جین نے لیا وہاں کا جائزہ ڈیزل ٹیکسی چالا کے سوادی سنسد بھون کے پیچھے وارڈی سڑک پر پردرشن کر رہے ہیں اور ان کا ورود ہے دلی سرکار کے خلاف چاہاں ورود ہے آپ لوگوں کا اور آپ لوگ کیوں گھراؤ کر رہے ہیں اس وقت پنت مارک ہمارے کو آل انڈیا پرمیٹ دیا گیا ہے اور ہم لوگ اپنے گاڑی روڈ پہ نہیں چلے گی تو کہاں سے ہم پیسل دیں گے ہم کیا ورود ہے آپ لوگ کیوں سڑکوں پہ جام لگا رہے ہیں سڑکوں پہ چلنے کا ورود یہ ہے کہ جو گورنمنٹ نے جو ڈیسیجن لیا ہے ڈیجل کی گاریاں بند کرنے کا تو یہ ڈیسیجن ایک دن میں نہیں ہوتا ہے کم سے کم دو سے چار سال پہلے دلی کی ٹیکسی گاریوں کے پرمیٹ جو ہے گاریوں کی جو فٹنس پاسنگ ہے جو گاریوں کو ریجسٹریشن نمبر دے رہے ہیں وہ بند کرنے در رہے ہیں سیدھے آپ کو لے کے چلتے ہیں رویش پال سنگھ ہمارے سیئیو کی جنہوں نے لوگوں سے بات چیت کی جام میں پریشان لوگ اور وہ جو پردرشن کر رہے ہیں ڈلی میں ڈیزل گاریوں پر بین کو لے کر کے لوگوں کا بیروت پردرشن بہت تیز ہو گیا ہے خاص طور سے ٹور آپریٹرز جو ہیں الگ الگ All India Tourist Permit والے ٹور آپریٹرز جو ہیں ان کا یہ آروپ ہے کہ ان کے ساتھ اب سرکو پر جو ڈلی سرکار کا Enforcement Department ہے وہ زبردستی کر رہا ہے اور ان کی گاریوں کو روک رہا ہے جبکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ Supreme Court کی طرف سے انہیں exempt کیا گیا ہے All India Tourist Permit جو گاریاں ہیں جن کے پاس لیکن اس کے باوجود جو Enforcement Department ہے ڈلی سرکار کا وہ ان کا چالان کاٹ رہا ہے اور اسی لیے بیروت پردرشن آج یہ کر رہے ہیں اور پھلال آشرم چوک پہ انہوں نے جام لگایا ہے اور اگر آپ دیکھیں یہ ان کا بینر جس پہ سابطور پہ انہوں نے سندیش لکھا ہے اپنا اور جو جام انہوں نے آشرم پہ لگا اس کی وجہ سے پیچھے دیکھئے یہ ساوتکس کی طرف سے آنے والا یاتایات ہے ہمارے بچے کہاں جائیں گے ہم لوگ کہاں جائیں گے جنہوں نے بینک سے لون لیا ہوا ہے ستائیس اپریل کو گاڑیوں کو ریجسرشن بند کر رہا ہے ستائیس اپریل تک کیوں گاڑیاں ریجسر کری جاری دی سرکار اس چیز کا جواب دیجئے سب سے پہلے تو میں ڈلی کی پبلک سے شما چاہتا ہوں کہ ہمارے کارن ان کو جو پرابلم ہو رہی ہے اس کے لیے شما چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے لیکن ٹرانسپورٹ جو ہمارے بھائی ہیں سب اگر وہ یہ کام نہیں کریں گے اگر فیل ہو جائیں گے بینک والے ان کی گھاڑیاں اٹھا کے لے جائیں گے تو جائیں گے کہاں دو سیوگی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جو آپ کے ساتھ سیدھے گراؤنڈ زیرو سے ریپورٹ لے کر آ رہے ہیں رویش جن کی ریپورٹ آپ دیکھ رہے ہیں تیاشرم سے موجود ہیں کافی دھوپ ہے گرمی ہے دھولا کھوان سے روشنی موجود ہے جن کے پیچھے کافی پردرشن گاری ابھی بھی موجود ہیں سب سے پہلے روشنی آپ سے جانا چاہوں گا ٹرافک جو ہے کیا واپس تھوڑا سچارو ہوا یا ابھی بھی دھولا کھوان پر جام لگا ہوا ہے دیکھیں پہلے کی سٹی جو ہے اس سے اب تھوڑی بہتر سٹی ہو گئی ہے تصویر آپ کو سب سے پہلے رجوکری کی دکھا دوں سڑکوں پر اب گاڑیاں جو ہے وہ سامانی رفتار پکڑ چکی ہے یعنی کہ جس طریقے سے چکہ جام کے بعد سٹی چرمائی ہوئی تھی کافی یہاں پر ٹرافک جام کی سچویشن دیکھنے کو ملے تھی وہ اب تھوڑی سی بہتر ہے کیونکہ جتنے بھی بیروت پردرشن کرنے والے تمام ٹیکسی درائیور جو ہیں وہ اس وقت سڑک کے کنارے ہو گئے ہیں دلی ٹرافک پولیس نے انہوں نے کنارے کیا ہے اور چار بجے تک کا وقت انہوں نے دیا ہے تمام جتنی بھی انپوسمنٹ ایجنسیاں ہیں ان کو رائے مشورہ کرنے کے لئے اور اس کے بعد ایک فائنل ڈیسیجن لے کر ان تک پہنچنے کے لئے کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہیں ڈرائیور سن سے جانتے کہ وہ کس منشاہ سے لگاتار سڑک پر بیروت پردرشن کریں آپ لوگ چکہ جام کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کس چکہ جام سے آپ کی سمسیا کا سمدان ہوگا دو بار پہلے بھی آپ لوگوں کو یہ موقع دیا گیا تھا کہ آپ اپنی ڈیزل کی گاڑے ہی چھوڑے اور سینجی گاڑیوں کی طرف پڑے جو بڑی گاڑیاں ہیں جائلو ہے انوہا ہے ان گاڑیوں میں سینجی نہیں لگ سکتی ہے ٹھیک ہے دیزل گاڑیوں میں جو بڑی گاڑیاں چھوٹی گاڑیوں کنویٹ ہو جاتی ہے سینجی لیکن بڑی گاڑیوں میں نہیں لگے گی جو پندرہ پندرہ سولہ سولہ لاکھ کی گاڑی انوہا لے کے آ رہے ہیں وہ کیا کریں گے آپ بتاؤ اگر گورنمنٹ کو بند کرنی ہی ہے تو پرائیویٹ بھی بند کرو نا پرائیویٹ بھی بند کرو ہم بند کر دیتے کوئی دکت نہیں موٹی جی پرائیویٹ ڈیزل گاڑی ٹیکسی بند کرنے کے موڈ میں بلکل ہی نہیں ہے اور ٹی وی میں ساپ ساپ دکھایا جا رہا ہے موٹی جی ہمارے قلاب بلکل نہیں ہے یہ کیجریوال مرتا بات کیجریوال مرتا بات کیوں آپ لوگ سب کیجریوال کو دور دے رہے ہیں کیوں آیا وجہ میں یہ پردوشن جو ہو رہا ہے یہ سوٹرے کے ڈیزل گاڑی سے ہو رہا ہے صرف ٹیکسی گاڑی سے ہو رہا ہے یہ کیجریوال کا کہنا ہے یہ سب مرکل ہی رہے کہ اور ٹی وی جب سے چلا پردوشن کو لے کر جب سے بہت زیادہ جڑتا ہوئی اچھے کوئی ایک سیمپل سی بات بتائی ہے آپ لوگ جو چکہ جام کر رہے ہیں اس سے نہیں ایک بات بتائی آپ لوگ جو چکہ جام کر رہے ہیں اس سے عام آدمی کو بھی تو تکلیف ہو رہی ہیں میں آپ کو روکوں گا روشنیاں پر ابھی ہمارے پاس ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ ڈین ڈی کا جو راستہ ہے وہ راستہ ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے یہ ایک بڑی خبر ہے ڈین ڈی کے راستے کو ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے رویش آپ کے پاس کوئی جانکاری کیونکہ آپ ڈین ڈی سے تھوڑی دوری پہ ہی کھڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں گاڑیاں یو ٹرن لے رہی ہیں پرتیت ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو گاڑیاں ڈائیورٹ کی گئی ہیں یہ شاید اب مہیور بہہر کی طرف سے جائیں گی ایسا پرتیت ہو رہی ہے دیکھیں آپ تصویریں آپ کے سامنے ہیں ڈین ڈی کے راستے کو ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے رویش کوئی انفرمیشن آپ کے پاس دیکھیں پیلال ایسی کوئی جانکار یہاں پہ تو نہیں ہے کیونکہ آشرم سے ڈین ڈی اگر ہم بات کرنے تو تھوڑا آگے ہے لیکن ہاں اتنا ضرورت ہے جو تصویریں آج تک نے ابھی دکھائی ہے اگر گاڑیوں کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے تو ایک بار پھر سے بڑی پریشانی کھڑی ہو سکتی ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں نویڈا جانا ہے کیونکہ ایسے میں وہ تمام لوگ جو اس وقت اکشر دھام سے نویڈا لنک روڈ کے ذریعے نویڈا میں داخل ہو رہے ہوں گے ان کو بھی اب ٹریفک جام کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ یہ دی ٹریفک ڈائیورٹ کر کے مہیور بیہار والے ٹول کی طرف سے واپس آئے گا تو آخرکار نویڈا آنے کے لیے ان لوگوں کو نویڈا گیٹ یہاں پہ بھگوان بودھ کی مورتی بنی ہے وہاں سے ہی آنا ہوگا تو ایسے میں وہ جو انٹرسیکشن ہے ڈلی سے نویڈا میں داخل ہونے کا وہاں پر بھی آتا ہے اس کا دباؤ بڑھ سکتا ہے تو ایک بری خبر ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اکشر دھام کے طرف سے نویڈا میں داخل ہو رہے ہیں بہت بہت شکریہ اور روشنی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ